تو نمسکار دوستو آپ سبھی کا میں سواگت کرتا ہوں اور دوستو گروپ ڈی ویٹنگ کو لے کر آپ سبھی کے منم میں سوال ہیں لگاتار آپ کے کومنٹ بھی آ رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں اور کیا اپ ڈیٹ آئی ہے دوستو میں آپ کو دوں گا لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ اگر آپ چینل پر پہلی بار ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں دوستو اب دوستو آج چیئرمن کے پاس جو بچے سیلیکٹ ہوئے ہیں وہ گئے ہوئے تھے اور بھی بچے تھے ان کے ساتھ میں اور گروپ ڈی ویٹنگ میں جن کا نمبر آ سکتا ہے وہ بھی تھے وہاں پہ تو جب سبھی سوالوں کے جواب میڈیا کے سامنے اچھا ایسی چیئرمن جو دے رہے تھے ان سے اس والی پوچھا گیا کہ گروپ ڈی ویٹنگ کب تک ہو جائے گی تو انہوں نے صرف ایک بات یہ بول دیا کہ اگر یہ ہویا تو وہ بھی ہو جائے گا یعنی ہم نے اگر ان کی جوائننگ دی ہے تو گروپ ڈی ویٹنگ کی بھی بہت جلد سے جلد جوائننگ دینے کی کوشش کریں گے ایکجیکٹلی ڈیٹ تو انہوں نے نہیں بتائی ہے لیکن یہ جورب بول ہے کہ ہم جورب کوشش کریں گے اس کو لے کر بھی کیا کچھ آگے کرنا ہے اور گروپ ڈی کی ویٹنگ کیسے لگانی ہے ان پر بھی ہم بھی چار بھی مرس کر رہے ہیں جو پہلے ہمارا موٹی تھا ہم نے پورا کیا اب آگے کی کاروائی بھی جلسی جلدی سے جلدی ہمیں کروائیں گے یہ صرف انہوں نے بولا ہے اب دیکھنے والی بات یہ گی یہ بھرتیاں جب تک پوری ہوں گی اس کے بعد ہی کچھ نہ کچھ سا جو آپ کی ویٹنگ لیسٹ ہو لگے گی گروپ ڈی کی تو دیکھنے والی بات ہی کچھ میں معاملہ پور ہوتا ہے ورنہ پھر آگے سیٹی بھی آنے بڑا ہے پھر کہیں نہ کہیں وہیں پہ اوڑز کے نیراز ہے جو ہے آپ کا سیسی کا سٹاف ہے یا چیئرمن صاحب ہیں تو دیکھنے والی بات یہ بھی کس طریقے سے اس کو ہینڈل کرتے ہیں چیئرمن صاحب ویٹنگ لیسٹ کب لگاتے ہیں تو بہت تو دیا انہوں نے کہ یہ بھولا ہے کہ ہم نے یہ کر دیا تو یہ بھی کر دیں گے دنے والدین جو دارتے ہیں